آپ اللہمہ فضل حق خیر آبادی علیہ الرحمہ آپ کے شان میں کسی شاعر نے کچھ یوں لکھا ہے وہ کتابِ حریت کا ایک انواں نے جلی ڈال دی جس نے فرنگِ سلطنت میں خلبہ لی نور کا منار اس کا ہر تدبر ہر عمل نغمہِ جم اس کی امامت کے جمن کی کلی قائدِ تحریک آزادی ہے تنہا بلیقی روحِ آزادی ان کی گود میں پوشی پلی آپ کی ولادت سیون اپریل سیونٹی نائنٹی سکس ایسوی کو خیر آباد چیلا سیتا پور میں ہوئی تھی آپ کے والد صدر الصدور فضل حق فاروقِ علیہ الرحمہ تھے جو دلی کے قاضی بھی تھی آپ کا شجرہِ نصب خلیفہِ دوم حضرتِ عمر فاروقِ عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے یعنی آپ فاروقی شیخ ہیں آپ کا خاندان تعلیم کے معاملے میں بہت ہی عالی درزے کا ہے جس کی برابری آج کے دور میں شاید ہی کوئی کر پائے آپ کے والدِ محترم نے مکتبِ خیر آباد جیسے موززہ کی شروعات کی تھی جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے مکمل کیا جس کے بعد سے آج تک مدرسوں میں پڑھنے والا کوئی بھی شخص اگر دستار کے فضیلت سے سرفراز ہوتا ہے تو اس کا شجرہِ تلمز امام فضلِ حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سے ہی ملتا ہے آپ کے بعد سے علمِ معقولات کا کوئی دوسرا دبستان موجود میں آیا ہی نہیں جنگِ آزادی میں ہزاروں علماءِ اہلِ سنت و مجاہدین نے اس ملک کو برطانیہ حکومت سے آزاد کرانے کے لیے اپنے جان کی قربانی دی ہے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کو اگر اس منجل کی نیو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا تاریخ غوا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف زہاد کا فتوہ سب سے پہلے دیا تھا اس وقت ان کے خلاف بولنا بھی ظلم سمجھا جاتا تھا اور کوئی اس کی مضمت نہیں کرتا تھا لیکن آپ نے سب سے پہلے ان کے خلاف ایک فتوہ دیا جس میں انگریزوں سے جنگ لازمی کر دی اس فتوے کے فوراں بعد دلی میں نبے ہزار کی تعداد میں ہند کے جاباز سپاہی انگریزوں کے خلاف میدان میں آ گئے اس بات سے آپ کی اہمیت اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اسی کے کچھ دن بعد 26 دسمبر 1858 کو انگریز کرنل کلانک نے آپ سے پوچھا کہ مولانا کیا تم نے ہی ہمارے خلاف جنگ کا فتوہ دیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے تلخ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہاں یہ ہماکت میں نہیں کی ہے اور جب تک تم ہمارا ملک چھوڑ کر نہیں جاؤگے ہم ایسے ہی فتوے دیتے رہیں گے اللہ اکبر یہ ہوتے ہیں عاشق رسول جو اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے کو خاطر میں لاتے ہی نہیں ہیں آپ نے اتنی بے باقی سے جواب دیا کہ وہ کرنل کلانک بھی حیران ہو گیا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ 30 جنوری 1859 اپنے گھر میں نظر بند ہوئے 22 فروری 1859 میں آپ کے اوپر مقدمہ چلا اور 28 فروری کو سجا سنائی گئی آپ پر زہاد کا خطوہ دینے وہ 1857 سے 1858 کے بیچ ہوئی جنگ کا اگواکار ہونے کے ناتے کالا پانی کی سجا سنائی گئی یہ اس وقت کی سب سے بڑی سجا ہوا کرتی تھی آپ نے اپنے مقدمے میں کوئی وقیل نہیں کیا بلکہ خود اپنے مقدمے کی پیروی کی وہی تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس مقدمے کی سنوائی کرنے والا جج بھی آپ کا شاگرد تھا وہ آپ سے ہمدردی رکھتا تھا لیکن وہاں پر موجود گواہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا خیر کچھ بھی ہو آپ کو اس کا بلکل بے غم نہ تھا اور آپ نے خوشی خوشی کالے پانی کی سزا قبول کی تاریخ میں آپ کا نام تا قیامت تک چمکتا رہے گا آخر یہ کالا پانی ہوتا کیا ہے اس کے جواب میں خود اللہمہ امام فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے وہاں رہتے ہوئے ایک کتاب اس سورت الحندیہ لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے دریائے شور کے کنارے پہاڑیوں پر چھوڑ دیا گیا جہاں سورج ہمارے سر پر ہوتا تھا اور وہاں کا پانی ساپ کے زہر سے زیادہ کڑوا اور ہوا بدگدار ہر طرف خبرہت یعنی بیابان ہی بیابان اس وقت رنگون اور مدراز کے درمیان ایک ایسا حصہ ہوتا تھا جہاں کی آب و ہوا انسان کے لئے بلکل بھی مفید نہیں ہوتی تھی جہاں انسان کا ایک ایک دن گھٹ گھٹ کر گزرتا تھا جو کی اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی سلام ہے فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو آپ نے ایسی حکومت کے سامنے بغاوت کے سر بلند کیے اور ایسے بلند کیے جس سے ساری برطانیہ سلدنت لرس کر رہ گئی اس دور میں جہاں اور بھی علماء اپنے زندگی گزر کرنے میں بیزی تھے آپ نے علماء اہل سنت کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک ایسا فتبہ دیا جس سے ہند کے لاکھوں علماء نے انگریزوں کی نوکری چھوڑی تھی ان میں سے کچھ دوسرے مذہب کے لوگ بھی شامل تھے ادھر آپ انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے ادھر دیوبندیت کے بڑے عالم رشید احمد گنگوہی اور اسماعیل دہلوی جیسے لوگ رسول خدا کی عظمت پر رسالت پر فضیلت پر نبوت پر علم غیب پر حاضر ناظر پر ذات و شفاق پر لگتار حملے کر رہے تھے کوئی رسول کو ماذا اللہ شیطان سے کم اختیار کرنے والا بتا رہا تھا تو کوئی لکھ رہا تھا کہ اللہ ماذا اللہ چھوٹ بول سکتا ہے کوئی لکھ رہا تھا کہ نبی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے تو کوئی لکھ رہا تھا کہ نبی ماذا اللہ چمار سے زیادہ زلیل ہے کوئی آپ کے والدین کے کفر کو ثابت کر کے جہنمی ہونے کا ٹیک لگا رہا تھا کوئی آپ کو پیاری دختر ماں فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی شفاق پر شک کر رہا تھا یعنی ہر طرف سے میرے رسول کریم کے شان میں حملے ہو رہے تھے اس طور میں سب سے پہلے مناظرہ کرنے کا شرف بھی امام اہل سنت محب سعداد فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہے آپ نے سب سے پہلے فتوہ دیا اور نزدیت کے فن کو کچلے میں سب سے پہلا بات آپ نے ہی کیا آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد راج الہن حضرت علامہ شاہ عزید دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے اسماعیل دہلوی کو آپ نے زلیل کر کے مسجد سے باہر بھگائے کیونکہ ان کا عقائد ان کے پاک اور شفاق خاندان کے سخت خلاف تھا یہ عجیب بات تو ہے کہ جس گھر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ شاہ عزید دہلوی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستیہ ہو جو ظاہری اور باطنی دونوں علوموں پر قبضہ رکھتی ہو اسی خاندان میں ایک ایسا لانتی انسان پیدا ہوا جس کی مخالفت اہل سنت خاندان کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا ہے آپ کے ذات سے سنیت تصوف کا جو کام ہوا ہے اسے بیان کرنا مشکل ہے آپ کی شان اور عظمت کا اندازہ اسے بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے شاہ عبدالحق خیرابادی علیہ الرحمہ کے پاس مجدد دین و ملت امام اہل سنت اللامہ احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور ملہ عبدالقادر بدانیونی رحمت اللہ علیہ جیسی شکشیتیں علم سیکھتی تھی آپ کے شہزادے عبدالحق خیرابادی علیہ الرحمہ کو شمشل علماء بھی کہا جاتا ہے آپ کا خاندان تعلیم و تہذیب کا مرکز تھا تصوف کے رنگ میں ٹھل کر سب نے آپ سے تعلیم حاصل کی ہے آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ نے اس دنیا فانی کو 20 اگست 1861 کو الویدہ کہہ دیا اور رب حقیقی سے جا ملے آپ کی مزا شریف اندما نکوبار میں ہی ہے